بسم اللہ الرحمن الرحیم رستم اور ناصر نے سب سے پہلے اپنی طرف لپکنے والے کتوں کو نشانہ بنایا ایک ایک گولی سے وہ دونوں لڑک کر برف پر گیرے اور ڈلوان پر فیسل گئے اس کے بعد محافظوں کی باری آئی اس کے بعد محافظوں کی باری آئی رستم کی چلائی ہوئی گولی محافظ کے این سر پر لگی اور وہ مردہ چھپکلی کی طرح چھپاک سے کچھی برف پر گیرا دوسرا محافظ زیادہ پھرتیلا نکلا اس نے خود کو اندے موں برف پر گیرایا اور ناصر کے فائر سے بچ نکلا خبردار داثر گرجا لفظ تو محافظ کی سمجھ میں نہیں آیا ہوگا مگر یہ بات ضرور سمجھ میں آگئی کہ وہ نشانے پر ہے اس نے اپنی رائفل خود سے دور پھینک کر اپنی شکست کا اعتراف کر لیا رستم اور ناصر باغ کر اس کے قریب گئے وہ درست سے بری طرح کرا رہا تھا دراصل ناصر کا فائر یک سر خالی نہیں گیا تھا گولی محافظ کی پھنڈلی میں کہیں جا لگی تھی داسل نے ایک نظر رستم کی طرف دیکھا پھر رائفل کو کندے سے لٹکایا اور الٹی کلاری سے ایک برپور وار محافظ کی کنپٹی پر رسید کیا پہلی ذر بھی کافی ثابت ہوئی وہ بے سودھ ہو گیا رستم نے اسے گسیٹ کا ریک درخت کے نیچے کر دیا اب اگر اس کی قسمت ہوتی تو بچ جاتا رستم اور ناصر نے اس کے لیے زندگی کا تھوڑا سا مارجن چھوڑ دیا تھا دونوں کتوں میں سے ایک تو فوراں ٹھنڈا ہو گیا تھا دوسرا جان کنی کی حالت میں لوٹیں لگا رہا تھا ناصر کی رائفل سے نکلنے والی تیسری گولی نے اسی اس مصیبت سے چھٹکارہ دلا دیا تھا جانسن شریف اور دونوں لڑکیاں باگتی ہوئی موقع پر پہنچ گئی تھی وہ چاروں حیرت زیدہ اور ڈرے ہوئے تھے زری نے آتے ساتھ ارسم کے بازو سے لپٹنا پسند کیا کوئی اور تو نہیں ہے یہاں شریف نے ڈرے ڈرے انداز میں پوچھا بندہ بچھر تو نظر نہیں آتا کوئی بدرو نہ ہو داثر نے پرسکون دھدرانے کی کوشش کی شریف نے ایک لہو لوہان مردہ کتے کو اپنے پاؤں سے ہلکا سا ٹھاوکا دیا اور ناصر سے مخاطب ہو کر بولا پر آجی ان مردہ جانوروں کو دیکھ کر مجھے روکیٹ کا ایک سین جات آ گیا ہے پچھلے سال پتہ نہیں کہاں سے کچھ جنگلی سور خمارے علاقے میں آ نکلے تھے ایک رات انہوں نے یادے میں گز کر بینس کے ایک چھوٹے بچے پر خملہ کر دیا تھا میرے وڑے پتر نے فائر مار کر تین سور گیرا دیا تھے تمہیں سور یاد آ رہے ہیں یا وڑا پتر ناصر نے پوچھا دونوں ہی شریف نے ناصر کا مزاہ سمجھے بغیر کہا رسم نے کہا میرے خیال میں ہمیں وقت سایا نہیں کرنا چاہیے مالی ناظری اور جانسن ڈری ڈری نظروں سے برف پروندی بڑی لاش کو دیکھ رہے تھے نیم تاریخی میں یہ لاش کی سیسیاں دبے کی طرح نظر آتی تھی رائیفل کی صورت میں ایک اور چھوٹا سا دبا لاش کے پہلوں میں موجود تھا رسم نے پھر کہا دیکھو ناصر اس بات کا خطرہ ہے کہ فائرنگ کی آواز کچھ اور محافظوں کو کتوں سمیت یہاں کھینچ لائے جانسن سے کہو وہ اپنا کام جلدی شروع کرے جانسن کچھ سسا نظر آ رہا ہے شاید وہی پرندے والا وہم ہے اس لہے ہم سے چھوٹکارہ حاصل کرو نہیں تو سچ مجھ ایسا ہو جائے گا مالینہ نے بھی تائد کی ہم کو ٹائم ویسٹ نہ ہی کرنا چاہیے ٹھیک ہے بیسے اٹھاتا ہوں اب کافی دم لے لیا ہے اس نے ناصر نکا اور جانسن کی طرف بڑھ گیا جانسن اگمائر کو پیما کی طرح حرکت میں آ گیا وہی سموار سطح کے کنارے پر پہنچا گہرائی خولناک اور ہوا تیزی گہرائی کی خولناک کی اندھیری کی وجہ سے زیادہ دور تک نظر نہیں آتی تھی ناصر نے ایک پتھر کنارے سے لڑکا دیا وہ بغیر رکے بہت دیر تک لڑکتا چلا گیا جانسن نے اپنا تھیلہ کھولا اور اپنے کام میں مصروف ہو گیا آہنی میں خیم برف میں گسنے والے سکریو اور تھوڑیاں درادوں میں پنسائے جانے والے سپرنگ بہت کچھ تھا اس میں جانسن نے تارشی مدد سے کنارے کے پتھروں میں ایک مضبوط چکا تلاش کی اور ہاں تھوڑے کی مدد سے وہاں آہنی کیل ٹھونکنے لگا اس کام میں ناصر اس کی مدد کرنے لگا رسطم تھوڑی دیر کے لیے ایک درخت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا اس کی ٹانگ سے ہلکی ہلکی ٹیس سے اٹھ رہی تھی اسے یوں محسوس ہوتا تھا کہ اس نے ابھی ابھی ریچ والے کھیل میں حصہ لیا ہے اس کی ہلکے بعد بھی اس کی ٹانگ ایسے ہی رات باری سے بے چین رکھا کر دی تھی دیرے دیرے یہ صورتیال بہتر ہو رہی تھی مگر ابھی مکمل طور پر ختم نہیں ہوئی تھی برف کے آئیسوس کرو فیٹ کرنے اور آہنی میخیں وغیرہ ٹھونکنے کے بعد جن سنرس سے نکالے دستانے جوتے یا تھوڑیاں کنڈیاں اور دیگر سامان نکالنے کے بعد اس نے ناصر کو اترنے کے طریقے کار سے آگا کیا اس نے تفصیل سمجھاتے ہوئے کہا یہ غیر معمولی طور پر لمبا رسہ قریباً ایک سو بیس میٹر لمبا ہے ہم اسے کنڈیوں اینگر میں سے گزار کر دورہ کر دیں گے یعنی یہ قریباً ساٹھ فٹ کی گہرائی تک جا سکے گا دورہ کیوں کریں گے؟ مالینہ نے پوچھا رسے کو دورہ نہ کیا جائے تو پھر اسے گیرہ دے کر لٹکانا پڑتا ہے یعنی جب آخری بندہ بھی نیچے اتر جائے گا تو اوپر گیرہ لگی رہ جائے گی اور رسہ یہاں چھوڑنا پڑے گا دورہ انہیں کی صورت میں نیچے سے رسے کا ایک سیرہ کھینچ کر اسے کنڈوں سے نکالا چاہ سکتا ہے جانس انہیں نے ٹیکنیکل وجہ بتائی دور شمال بشر کی طرف سے گوریاں چلنے اور دستی بم پھٹنے کی آوازیں وقفے وقفے سے آ رہی تھی دو تین بار کچھ ایسی آوازیں سنائی دی جن سے رسم اور ناصر کو اندادہ ہوا کہ شاید راکٹ لانچر چلایا گیا ہے اندادہ ہوتا تھا کہ مصلہ فائننگ سے کہیں آگ لگ گئی ہے یہ سب کچھ بہت ڈرامائی تھا اور اس سے بھی ڈرامائی بات یہ تھی کہ وہ مارگا بسی کی موجودہ صورتحال سے فائدہ اٹھا کر جہاں سے نکلنے کی تیسری کوشش کر رہے تھے رسم اور ناصر کو یقین تھا کہ اگر مارگا یعنی پوندہ بسی میں جنگ کی حالت نہ ہوتی تو اتنی آسانی سے اس کنارے پر اپنی کاروائی نہ کر سکتے تھے اباہنی میخے مضبوطی سے گڑی ہوئی تھی اور رس سے تاریخ گہرائی میں جھول رہے تھے یہ آبا کی شدید کارٹ کے سبب ہاتھ پاؤں منجمید ہو رہے تھے رسم نے جانسن سے پوچھا ان رسوں کے ذریعے کتنی گہرائی تک اترنا ہے رسم کے یہ سوال ناصر نے ترجمہ کر کے جانسن تک پہنچایا جانسن نے ناصر کے ذریعے جواب دیا ہم قریب ان پچاس میٹر نیچے جائیں گے شاہ میں پہلا سٹاپ پل جائے گا پہلے سٹاپ سے کیا مرات ہیں رسم نے پوچھا ناصر نے بتایا بیسر جانسن دن کی روشنی میز جگہ کا مکمل سروے کر چکا ہے جانسن کی انتظر کے مطابق قریباً ڈیڑھ سو میٹر نیچے ایسیو بریوی چٹانے موجود ہیں جن پر ہم پاؤں جمع سکتے ہیں مطلب یہ کہ رکھ سکتے ہیں اس کے بعد جانسن پھر میخیں وغیرہ گاڑے گا اور مدید نیچے جانے کے لیے انتظام کیا جائے گا دوسری مرتبہ کتنا نیچے جانا ہوگا رسم نے پوچھا جانسن نے ناصر کی بساسے سے بتایا قریباً ساٹھ میٹر یعنی دو سو فٹ اور در حقیقت یہی ہماری سفر کا سب سے مشکل مرحلہ ہے یہ بالکل امودی چڑھائی ہے بلکہ ایک دو جگہ امودی سے بھی زیادہ ہے اسی اوور ہینکنگ کہا جاتا ہے میں پوری یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ یہاں میں کتنا نیچے جانا ہوگا لیکن اندادہ وہی ہے جو میں نے تمہیں بتایا ہے اس کے بعد ہمیں پھر سٹاب ملے گا اور میرا تجریبہ کہتا ہے کہ بعد میں اترنا نفس بدن آسان ہو جائے گا یہ مکمل ویٹیکل پوزیشن میں نہیں ہوگی ہم اپنے پاؤں کا استعمال کر سکیں گے پہلے نیچے کون اترے گا رسم نے دریافت کیا میں نے جانسن سے تیہ کر لیا ہے ناصر نے کہا سب سے پہلے میں اتروں گا اور نیچے جا کر صورت خال کو سنبھالوں گا اس کے بعد باری باری سب اتریں گے یہاں پر جانسن کنٹرول کرے گا آپ یہاں جانسن آخر میں اتریں گے جانسن نے جلدی جلدی ناصر کو وہ جانگیاں نماز چیز پہنائی اس کے بعد دستانے اور ہیلمٹ وغیرہ بھی پہنا دی گئے اس نے رسے کو مختلف کیرہ بینز میں سے گزارنے کے بعد ناصر کو بتایا کہ اس نے کس طرح رسے کو آئیس آئیسہ خاص سے چھوڑنا ہے اور نیچے کو پھیسلنا ہے ناصر نے یہ سب کچھ بڑی آسانی سے سمجھ لیا رسے سے جولنے کے بعد وہ آئیس آئیسہ نیچے اترنے لگا اور تھوڑی دیر بعد تاریکی کا حصہ بن گیا وہ سب بھی جانی سے انتظار کرتے رہے آخر ناصر نے نیچے پہنچ کر رسے کو خاص انداز میں ہلایا یہ اس بات کا اشارہ تھا کہ اب وہ لوگ رسے کو اوپر کھینچ لیں اب یہ رسے کو واپس کیوں کھینچ رہے ہیں شریف نے رسم سے پوچھا اس معاملے میں میں بھی تمہاری طرح ہی ہوں بس ایک انتظار سا ہے کہ جو سامان ناصر کے ساتھ نیچے گیا ہے وہ اوپر آئے گا رسم کا انتظار درستہ جب جانسن اور رسم نے بل کر رسے کا ایک سیرہ اوپر کھینچا تو اس کے ساتھ دستانے ہیلمیٹ اور نائلون کی وہ جانگیاں نماؤں پٹیاں تھی دراصل کو پیمائی کا یہ سامان صرف ایک شخص کے لئے تھا ناصری یہ چیزیں پہن کر نیچے گیا تھا اب اس نے اوپر بھیج دی تھی جانسن کی دائیت پر رسم نے رسہ پھر نیچے گہرائی میں پھینک دیا دوسری باری مالینہ کی تھی وہ بھی کامیابی سے نیچے اتر گئی سامان پھر اوپر واپس آ گیا شریف اچھ کچا رہا تھا وہ بار بار خوش کلبوں پر زبان پھیرتا اور نیچے تاری گہرائی میں جانگنے کی کوشش کرتا تھا رسم کو اسے نیچے بیجنے میں میند کرنا پڑی اب زری کی باری تھی وہ مسلسل رسم کے بازو سے چمٹی ہوئی تھی میں نہیں چاہوں گا وہ بار بار کہتی تھی اس کے بعد مقامی زبان کے دو چار ناقابل فہم لفظ بولتی اور کہتی تھی میں تم کے ساتھ چاہوں گا جانسن مقامی زبان کو جانتا تھا اس نے پچھلے ایک گھنٹے میں زری کو نیچے اترنے کے حوالے سے کافی کچھ سمجھا دیا تھا رسم نے بھی کافی کوشش کی اور اسے بتایا کہ وہ دیر کرے گی تو سب خطرے میں پڑ جائیں گے انہوں نے زری کو اچھی طرح سی ڈھارنس میں بٹھایا اور کسی نہ کسی طرح نیچے اتر دیا رسم کا خیال تھا کہ جانسن سب سے آخر میں آنا پسند کرے گا لیکن وہ کچھ خوف صدا نہ تراتا تھا بار بربستی کے رخ پر دیکھنے لگتا تھا رسم سے مشورہ کیے بغیر ہی وہ اپنے تھیلے کے ساتھ نیچے اتر گیا اب رسم اس ڈابو کے کنارے بنی رائیفل اور خوراک کے چھوٹے سی تھیلے کے ساتھ تنہا تھا یہ تھیلہ وقت رخصت واس کی بیوی نے بیگی آنکھوں اور دعاوں کے ساتھ اسے تھما دیا تھا قریباً 20 منٹ رسم نے اس کنارے پر تنہا گزارے اس سے چاند میٹر دور ایک انسانی اور دو حیوانی لاشیں پڑی ہوئی تھی کسی بھی وقت کچھ اور لوگ اسے لاش بنانے یا خود لاشیں بننے کے لیے اس کنارے پر پہنچ سکتے تھے آخر رسم کی باری آئی اور وہ بھی یک بستہ تاریکی میں جولتے طویل رسے کے ساتھ نیچے اتر گیا اس کے پاؤں جس جگہ برف پر ٹکے وہ کوئی بہت بڑی جگہ نہ تھی یہ بمشکل بارہ ذر پانچ فٹ کی ایک چٹان سی تھی جو عمودی دیوار سے باہر نکلی ہوئی تھی جیسے خوفناک بلندی پر واقع ایک بالگونی بغیر حفاظتی جنگ لے کے وہ سب سکڑ سمٹ کر وہاں بیٹھے تھے اور ہوا کی توفانی کاٹ کا مقابلہ کر رہے تھے اوپر خیریت رہی نا دعاستر نے رسم سے پوچھا ہاں اور یہاں صرف شریف کو تھوڑی سی چوٹ آئی ہے وہ سی ٹھارنے سے نکلتے ہوئے فیصل کر گر گیا تھا سر پر چوٹ لگی ہے رسم نے ٹارش کی روشنی میں دیکھا شریف کی ایک آنکھ سوچ گئی تھی ماتے پر پٹی بند ہوئی تھی جو یقینا ناصر ہی نے باندھی تھی رسم نے اسے تسل دی دی اور اپنے تھیلے میں موجود فالتو مفلر اسے تھما دیا جانسن نے مہارس کے ساتھ رسا نیچے کھینچ لیا اور اب وہ پھر آئیس اسکرو لگانے کے لیے مناسب پختہ برف ٹونڈ رہا تھا ناصر بھی اسی حوالے سے اس کی مدد کرنے لگا تارش کی روشنی میں وہ مختلف جگہوں کو دیکھتے اور مشورہ کرتے رہے آخر ایک جگہ انہوں نے منتخب کر لی شادو آئیس اسکرو کے طریقے اینکر یعنی وہ مضبوط آنکھڑا بنا سکتے تھے جو وزن سہار سکتا تھا رسم کی ہاتھ میں وہی روسی رائیفل تھی اس کی نگاہیں بار بار ڈیڑھ سو فٹ اوپر کھائی کے کنارے کی طرف اٹھ شاتی تھی وہاں صورتی حال کے لیے بلکل تیچار تھا رسا لٹکانے کے لیے ایک مضبوط اینکر بناتے بناتے انہیں قریبا ایک گھنٹہ مزید لگ گیا اسی دوران میں رات کا آخری پہر شروع ہو چکا تھا برف باری الکی ہو گئی تھی لیکن تھمی نہیں تھی انہیں بار بار اپنے کندوں اور ٹوپیوں سے برف چہارنا پڑ رہی تھی دیکھتے ہی دیکھتے رات کے گہرے اندیرے میں اجالے کی امیزش ہونے لگی جانسن بار بار نیچے جانک رہا تھا دراصل وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ رسے کے دونوں نچلے سرے اس مقام تک پہنچے ہیں یا نہیں جا انہیں لینڈ کرنا ہے ضروری تھا کہ اجالہ بڑھ جائے تا کہ وہ ٹھیک سے دیکھ سکیں دوسری طرف جئی اجالہ ان کے لیے خطرناک بھی تھا بے شک برف باری جاری تھی بگری نے اوپر سے دیکھا جا سکتا تھا کیا بات ہے شریف تم بلکل چپ ہو گئے ہو رستم نے پوچھا کچھ نہیں جی بس ذرا سا سر گھوم رہا ہے لگتا ہے کہ اس کے علاوہ بھی کچھ بات ہے ناصر نے اسے کریتا نہیں میں بلکل ٹھیک ہوں وہ بولا رستم اور ناصر نے بانیخیز نظروں سے ایک دوجہ کو دیکھا درہ کی کا جو جو اندیرہ کم ہو رہا تھا ایک نائت خوفناک منظر آنکھوں کے سامنے آیاں ہو رہا تھا وہ اس گیرائی کا منظر تھا جس میں وہ اترے تھے اور ابھی انہیں مزید اترنا تھا رستم نے سوچا یہ سب کچھ چھندیرے ہی میں لپٹا رہتا تو اچھا تھا جس مختصر چھجے پر وہ بیٹھے تھے اسے نیچے دیکھنا بڑے دل گردے کا کام تھا اور انہیں صرف دیکھنا ہی نہ تھا نیچے اترنا بھی تھا خوصلہ رکھو شریف پہلے ہم اتریں گے تم بے شک سب سے آخر میں اتر جانا ناصر نے اسی تسلی دی وہ چپ رہا بس کچھ کھونٹوں پر زبان پھیر کر رہ گیا کچھ لوگ غیر معمولی بلندی سے خوف کھاتے ہیں خاص طور سے ایسی بلندی جاں کوئی فازدی انتظامات نہ ہو شاہی شریف بھی کسی ایسی فوبیا کا شکار تھا اور حقیقت یہ تھی کہ وہ سب بھی اس خوفناک بلندی کو اچھالے میں دیکھ کر اندر سے لرز گئے تھے جانسن کا انتادہ تھا کہ مزید ڈیڑھ دو سو فٹ نیچے جانے کے بعد اترنا قدر آسان ہو جائے گا مگر ابھی اس بارے میں یقین سے کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا دیچے کی صورتحال مشکوک ہی لگتی تھی ناصر کوئی ایک مرتبہ پھر سب سے پہلے اترنا تھا اس نے سیٹ ہارنس پینا اور دیکھر لوادمات پورے کرنے میں مصروف ہو گیا جانسن اس کی مدد کر رہا تھا ناصر نے آئی اس اس کروز یعنی برف میں لگنے والے چار عدد میخوں کو بار بار اتیاز سے چیک کیا ان میخوں کی علاوہ کچھ مخصوص سپرنگ اور خک بھی ایک پتھریلی درار میں پھنسائے گئے تھے ناصر کی اترنے سے پہلے وہ سب کے سب تناؤ کی کیفیت میں تھے اچانک مالی نہ چلائی دیکھو دیکھو رسم اور ناصر نے ایک ساتھ مڑ کر دیکھا اور بری طرح چونگ گئے شریف دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھا تھا اور ایک طرف کو جھکتا چلا جا رہا تھا شریف شریف رسم نے اسے کندو سے تھام کر جنجوڑا شریف کی آنکھوں کی پتلیاں اوپر کچھ چڑ گئی ہیں اور وہ رسم کی ہاتھوں میں پھیلتا چلا گیا اس کا چیرہ خلطی ہو گیا تھا شریف کا مو کھول گیا تھا اور سانس ایک آواز کے ساتھ آ جا رہی تھی ایک ڈاکٹر کی ایسی ایسے ناصر اس کی کیفیت کو بہتر طور پر سمجھ سکتا تھا اسے کیا ہوا ناصر رسم نے چلا کر پوچھا کوئی اٹیک سا ہے شاید ہارٹ اٹیک ہے داستر نے جھٹکے سے اس کی جیکٹ کی زیپ کھول دی مفلر چیرے سے اٹھا دیا شریف شریف اسے پکارا پھر اس کی نبزیں دیکھنے کے بعد اپنے ہاتھوں کے دباؤ سے اس کے دل کو پمپ کرنے کی کوشش کرنے لگا شریف کی سانس رکنے لگی خات پاؤں مڑ گئے یہی وقت تھا جب ان پر ایک اور آفت ٹوٹی اوپر ٹابو کے برفیلے کنارے پر کتوں کا شور سنائی دیا یہ وہی شور تھا جس کا اندیشہ کئی گھنٹوں سے انہیں ڈرا رہا تھا یہ زیادہ کتے تھے یقیناً ان کے ساتھ زیادہ محافظ بھی تھے یقیناً اوپر موجود لوگوں کو گڑھ بڑھ کا احساس ہو گیا تھا این ممکن تھا کہ محافظ اور کتوں کی لاشیں دیکھ لی گئی ہو یا پھر ایسے ہی بسی میں ان کی غیر موجودگی کا پتہ چل گیا ہو دیوار کے ساتھ لگ جاؤ روسلم نے پوکار کر کہا وہ سب دیوار کے ساتھ لگ گئے اس طرح ممکن ہو گیا کہ وہ اوپر سے چلائی جانے والی گوریوں کی زل سے وقتی طور پر بچ جائیں یہ قدرتی سائبان سا تھا مگر اس کی چوڑائی دو اڑائی فٹ سے زیادہ نہ تھی اوپر سے زوردار آبادیں آنا شروع ہو گئیں غالباً وہ لوگ اندادہ لگانے کی کوشش کر رہے تھے کہ فرار ہونے والے کس طرف سے اترے ہیں ناصر نے سرگوشی کی انہیں پتہ چلانے میں زیادہ دیر نہیں لگے گی اوپر لگا ہوا آنکڑا بڑی جلدی مل جائے گا تو اب کیا کریں روسلم نے کہا ابھی پوری طرح روشنی نہیں ہوئی برف باری کی وجہ سے بھی دیکھنے کی خد کم ہے ہم جتنی جلدی نیچے کی طرف چلے جائیں اتنا ہی بہتر ہے چاند سکر بعد یہی بات چاند سن نے بھی انگریزی میں دورائی کتنوں کا شور سننے کے بعد اس کا چہرہ برف کی طرح سفید نظر آنے لگا تھا ناصر نے ایک بار پھر تشویش ناک نظروں سے شریف کی طرف دیکھا اس کی سانس خرکرار کے ساتھ چل رہی تھی گردن پیچھے کی طرف چلی گئی تھی وہ بے ہوشتا رسم اور ناصر وغیرہ نے اپنی اپنی جیکٹیں اتار کر اس پر ڈال دیں ڈاکٹر مالینہ کی پاس نا جانے کب سے دماؤں کا ایک چھوٹا سا پیکٹ موجود تھا اس میں زبان کے نیچے رکھنے والی گولی بھی موجود تھی یہ گولی اس نے شریف کی زبان تلے رکھ دی داصر اور مالینہ کی کوششوں سے شریف کی سانس گدرے بہار ہو گئی ڈوبیوئی نبزیں بھی عمر آئی لیکن وہ مسلسل بے ہوشتا اب اس کا کیا کیا جائے داصر نے پریشانی سے کہا نو مین اس کو ٹوم نیچے نہ ہی لے جا سکتا مالینہ نے مایوسی سے کہا لیکن اس کو چھوڑ بھی نہیں سکتا رسم نے کہا تو پھر سب ادھر ہی مرو جانسن نے یک دم بڑھ کر کہا ناصر نے آتو کی اشاروں سے جانسن سے کہا کہ وہ ذرا تحمل سے کام لے جانسن بڑھ بڑھاتا دیوار کے ساتھ لگ کر بیٹھ گیا رسم نے کہا کیا ایسا نہیں ہو سکتا کیا میں سے کوئی شریف کو اٹھا کر نیچے اتر جائے کیسے کریں گے بھائی یہ نہیں ہو سکے کہا ناصر نے کہا رسم اور ناصر ایک بار پھر شریف کی اتھیلیوں کی مالش کرنے لگے وہ نیم بیوشی کے عالم میں کرا رہا تھا اس کے ہونٹ ہل رہے تھے وہ کسی عورت کا نام لے رہا تھا آمنا کون ہے رسم نے پوچھا اس کی بیوی دونوں میں جگڑا ہے وہ کسی اور گاؤں میں رہ دیا ہے چند سکر بعد شریف کی سانس پھر باری ہو گئی ہاتھ پاؤں لردنے لگے اسے طبیعی امداد کی ضرورت تھی لیکن طبیعی امداد یہاں دور دور تک موجود نہ تھی چاروں طرف برفی برف تھی زندگی سے آری برف اور قاتل دشمن سر پر پہنچ چکا تھا رسم مسلسل اندادہ لگانے کی کوشش کر رہا تھا کہ یہاں پہنچنے والے لوگ کون ہوں گے شوتم کے ہر کارے یا برف جان کے کاریندے اس سوال کا جواب اس بات سے بھی مشروع تھا کہ اوپر بسی میں ہونے والی لڑائی میں کس کا پلڑا باری ہو گیا ہے یکا یک اوپر سے چند لڑکاریں سنائی دیئے پھر تر تر کی لڑکاری خیز آواز نے ان کے دل دہلا دیئے یہ کلاشنکوف کی فائرنگ تھی بالکونی کے باہری کنارے سے بہت سی تادہ برف اچھل کر گہرائی میں گر گئی تب دوسرا بریس چلا یہ بریس تھوڑا سا دائیں چانم تھا ہندادہ ہوتا تھا کہ اوپر موجود لوگوں کو ابھی ان کی صحیح پوزیشن کا پتہ نہیں چلا وہ صرف کیا فیسے گولی چلا رہے تھے وہ بلاند آواتوں میں چلا بھی رہے تھے اپنی زبان میں غالباً وہی الفاظ دورا رہے تھے جو صدیوں سے ہر آقا اپنے باغنے والے غلام یا قیدی کے لیے پکارتا ہے رک جاؤ رک جاؤ میں تم سے زیادہ طاقتور اور با اختیار ہوں زیادہ مجھے حق ہے کہ تمہیں غلام رکھوں رک جاؤ ورنہ جان سے خاد دھو بیٹھو گے ہر زمان میں ان فکروں کے الفاظ اور انداز مختلف ہو سکتے ہیں لیکن مفہوم یہی رہتا ہے جانسن جلنا کر بولا اس کی پھونکارتی انگریزی میں سے بس جند الفاظ ہی رستم کی سمجھ میں ہا سکے غالباً وہ ناصر سے کہہ رہا تھا تم مشرقی لوگ پرلے درجے کے بے وکوف ہوتے ہو ایک مرتے ہوئی شخص کے ساتھ سارے مر جاتے ہو رستم کا دل چاہا کہ اس سے کہہ دے اگر اپنے بے بس ساتھی کو بے رہم دشمن کے رحم و کرم پر نہ چھوڑ جانا بے وکوف ہی ہے تو اس پر ہم ہزاروں اکل بندیاں قربان کر سکتے ہیں جانسن اب ڈاکٹر مالینہ سے مہوے گفتگو تھا وہ بھی پھرے ہوئے انداز میں اسے کچھ سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا مالینہ الجل میں نظر آتی تھی یہ کیا کہہ رہا ہے رستم نے ناصر سے پوچھا کہہ رہا ہے کہ میں نیچے جا رہا ہوں تم بھی آنا چاہو تو آ جاؤ جو بھی آنا چاہے آ جائے ہمارے پاس اب دس پترہ منٹ سے زیادہ وقت نہیں ہے اسی دوران میں دو بریسٹ اور چلے کوریوں کی گونج دیر تک گہرائی میں گونج دی رہی یک بستہ گہرائی جو کسی افرید کی طرح مو کھولے ان کے سامنے موجود تھی گونج ختم ہوئی تو اوپر سے ایک جانی پیچانی آواز ان کے کانوں تک پہنچی بے شک ان کے کان دھوکہ نہیں کھا رہے تھے یہ مترجم واسی کی آوازی وہ کہہ رہا تھا رسم تم لوگ جہاں بھی ہو وہیں رک جاؤ ورنہ مارے جاؤ گے تمہارے بچنے کا کوئی چانس نہیں ہے اس نے کچھ اور بھی کہا لیکن الفاظ ٹھیک سے سمجھ میں نہ آسکے جان سے نخلا میں جولتا ہوا رسہ اپنے سیٹ ہارس کے ساتھ منسلک کیا اور اب نیچے اترنے کے لیے جیک سر تیار تھا پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ بڑی محالت کے ساتھ رسے سے جول کر نیچے اترنے لگا وہ الکی براؤن شلوار کمیس اور سفید جیکٹ میں تھا ہیلمٹ بھی آف وائٹ تھا یہ لیباس برف میں ڈگ کر برف کا حصہ ہی دکھائی دیتا تھا مالینہ نیچے جانے کے لیے نیم رضامن نظر آتی تھی جبکہ ناصر بھی بار بار سوالیاں نظروں سے رسہ کو دیکھتا تھا ان کے سامنے اہم ترین سوال یہ تھا کہ کیا وہ اپنے ساتھی کو یا چھوڑ کر اپنی جان بچا سکتے ہیں یا بچانے کی کوشش کر سکتے ہیں اس سوال کا جواب بے حد مشکل تھا شریف کا سر رسہ کی گود میں تھا اور اس نے نیم بیوشی کی کیفیت ہی میں رستم کی کلائی تھام لی تھی جیسے اس برفیلے جہنم اور ان صفاق دشمنوں کے درمیان یہ کلائی اس کا آخری سہارہ ہو تم اسے کسی طرح میری پوشت پر باندھو میں اسے نیچے لے جاؤں گا رستم نے ایک قزم سے کہا یہی بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں میں نیچے اترنے میں آپ سے زیادہ آسانی محسوس کرتا ہوں مجھے یقین ہے کہ میں شریف کو آرام سے لے جاؤں گا یہاں فالتورسیاں اور بیلٹس موجود ہیں آپ اور مالینہ بلکاری سے میرے ساتھ باندھ دیجئے اور باقی سب مجھے پر چھوڑ دیجئے ڈاکٹر مالینہ نے بھی اس بات میں ساری لائے مطلب یہ تھا کہ وہ اس تجویز سے اتفاق کر رہی تھی رستم نے اپنی سی کوشش کی مگر ناصر نے اس کی ایک نہ چلنے دی مالینہ اپنے مقصود سندات میں بھولی ویسے ہام کو نہ ہی لگتا کہ ون آور ایک گھنٹے سے پہلے برک جان کا گارڈ نیچے اتر سکیں گا ماؤننگ کے سامان کے بغیر یہ ایک ڈیفیکلٹ ٹاسک مشکل کام ہائیں شریف اب بھولے ولے کرا رہا تھا اس کی بھی چانی سے خون رس رہا تھا اور ایک آنکھ سوج کر بلکل بند ہو گئی تھی مالینہ کا مشورہ تھا کہ شریف کو ناصر کی پشت پر باندھنے کی بجائے سامنے کی طرف اٹیچ کیا جائے یہ زیادہ آسان اور قابل عمل ہوگا وہ رسم کے ساتھ مل کر رسیوں کو سلچانے لگی زریعت میں معمول رسم سے جوڑ کر کھڑی ہو گئی تھی گہرائی میں لٹکتے ہوئی رسے کے تناؤ اور حرکت سے اندادہ ہوتا تھا کہ جان سے نہ بھی اتر رہا ہے برف باری کچھ دیر تک دیمی رہنے کے بعد پھر تیز ہو گئی یکا جک رسم کی آنکھوں کے سامنے برک سی لہرائی ایک سمات شکن دماغیں نے اسے سن کر دیا جس برفیلی چٹان پر انہوں نے پناہ لے رکھی تھی اس کے کنارے کی بہت سی برف اچھل کر اتھا گیرائیوں میں بکر گئی تھی اس کے ساتھ ہی رسم نے اس آنکڑے کو بھی فضا میں اچھلتے اور اوجل ہوتے دیکھا جس کے سارے جانسن کھائی میں اتر رہا تھا یہ بڑے سائز کے دسی بم کا دھماکہ تھا ایک پرخچہ رسم کے سر کے بالوں کو چھوٹا وہاں گزر گیا دوسرا مالینہ کے پاؤں میں کہیں لگا وہ در سے چیخ کر وہی دوری ہو گئی رسم اور ناصر پھٹی پھٹی آنکھوں سے برفیلی بالگونی کے اس کنارے کو دیکھ رہے تھے جان جانسن نے بے خیم وغیرہ لگا کر اینکر تیار کیا تھا اب وہاں گڑے کے سیوا کچھ نہ تھا جانسن یقینی طور پر برفیلی کھائی کی اتھا گہرائی میں گر چکا تھا شاید پریندے والی بدشگونی نے اسے کھا لیا تھا یا پھر اس کے اپنے وہم نے اسے نکل دیا تھا کالبن دوسری بات ہی درست تھی پریندے پھول اور دریات اور خوبصورتی کا اصارہ ہوتے ہیں ان کے ساتھ بدشگونیاں انسان خود وابستہ کرتا ہے انسان کی تقدیر ان شگونوں میں نہیں اپنے ارادوں میں پوشیتا ہوتی ہے اور جب وہم ان ارادوں کو چاٹتا ہے تو شگون خود بخود سچ ثابت ہو جاتے ہیں ناصر مالینہ کی طرف لپکا گریس کے پاؤں کے زخم کو دیکھنے لگا ایک آہنی ٹکڑا اس کی نازک پڑلی کو زخمی کرتا گزر گیا تھا ہڈی بچ گئی ہے ہڈی بچ گئی ہے ناصر نے لردان آواز میں کہا اسی دوران میں اوپر سے واس کی پوکارتی ہوئی آواز پھر ان کے کانوں تک پہنچی سامنے آکر اتھیار پھینک دو ورنہ وہیں ختم ہو جاؤ گے یہ زبان تو واس کی تھی لیکن الفاظ برک جان وغیرہ کے تھے اور یہ لوگ اپنی صفاقی میں یکتا تھے موسیقی